اسرائیل نے ریشیا کے ملیٹری بیس کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل اپنے اگریشن دکھاتے دکھاتے بہت بڑے ٹارگٹ کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں اور اس حملے کے بعد اسرائیل اور ایران کی جنگ میں روس کی ایک طرح سے انٹری ہو گئی ہے سوچئے کہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن طاقت اتنی بڑی ہے اس کے ہے اس کے پیچھے بھی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس نے کتنے فرنٹس ایک وقت میں کھولے ہوئے ہیں کتنے فرنٹس پہ ایک وقت میں وہ لڑائی لڑا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وار میڈل اس کو لپیٹ میں لے لے گی ایران نے فلسطین حماس لبنان اس کے بعد ایران اور اب جو ہے اب رشیا کو بھی انوال کر لیا اسرائیل دیکھئے مشہ کے بستہ تو پہلے سے ہی ایک بڑی جنگ میں جا چکا ہے جس میں کم از کم چھے ممالک اس وقت شامل ہیں اور جو اسرائیل کے پاس ٹکنالوجی ہے وہ دنیا میں کسی اسلامی کنٹریز کے پاس نہیں ہے اس سے بھی زیادہ پاکستان کے پاس کنٹری ہے کنٹری کے پاس وہ پاور ہے شاید آپ کی نالوج کے لیے بتا دوں اس کے زیادہ پاکستان کے پاس ہے وہ کونسی پاور ہے لیکن دیکھا جائے تو رشیا جو کہ انڈیا کا بہت کلوز فرینڈ ہے رشیا بھی تو ایران کو ڈیریکٹلی یا انڈریکٹلی بلکہ ڈیریکٹلی میں کہوں گا سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے فلسطین کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈ دیں انڈیا کو انوالب ہونا پڑے گا اسرائیل ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے اسرائیل یہ سوچنے سے پہلے ویسے ہی گھر کو ہو جانا ہے پاکستان کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتا یہ پاکستان کوئی مربع نہیں ہے کہ آئیں گے اور چکھیں گے نہ پاکستان فلسطین ہے نہ ایران ہے نہ لبنان ہے یہ پاکستان ہے اس کو جزبہ ہے ہوا پاس اسرائیل نے رشیا کے ملیٹری بیس کو سیریا کے اندر ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل اپنے ایگریشن دکھاتے دکھاتے بہت بڑے ٹارگٹ کو ٹچ کرنے جا رہے ایران کے اگر بات کریں تو رشیا اور ریڈی جو ہے ایران کو سپورٹ کرتا ہے یہ بات جو ہے اسرائیل کو پسند نہیں آ رہی لیکن اگر ہم بات کریں اسرائیل کا ایگریشن رکنے والا نہیں ہے یہ ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے سیریا کو بھی فلسطین کو بھی لبنان کو بھی اور اب بات رشیا تک آ چکی ہے اور کئی خبریں یہ بھی تھی کہ جی ایر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے لیکن ایر بیس کو ٹارگٹ نہیں کیا ملیٹری بیس کو ٹارگٹ کیا گیا اور دیفینیٹی یہ بات جو ہے رشیا کو پسند نہیں آئے گی کیا رشیا جو ہے رییکٹ کرے گا کیا رشیا جو ہے اب اسرائیل کے خلاف جنگ کرے گا میڈل ایس کے اندر اوریڈی جنگ کا سمایا ہے مسلم میڈرشپ خاموش ہے اور کیا یہ جنگ ایران رشیا اور اسرائیل کے بیچ ہونے جا رہی ہے اب اسرائیل کی موت قریب ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ایسے مسلم جو کنٹریز ہیں ان کو ساتھ دینا چاہیے امریکہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے اور ایران کو ہم کہتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کریں دوسری طرف اٹیک نہ کریں دوسری طرف اسرائیل کو وہ سائرن دے رہے ہیں دوسری طرف اسرائیل کی طرف وہ بیری جہاز بیج رہے ہیں اور اپنا اسلاف رام کر رہے ہیں انڈیا وہاں سے اٹھا کے افواج بیج رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے یا تو یہ ہونا کہ آپ اسرائیل سے بھی پیچھے ہو جائیں ایک طرف سے جو بائیڈن کا بیان آتا ہے کہ ہم اسرائیل کے دفاع میں جو ہو سکتا ہے کریں تو امت مسلمہ کدھر چلی گئی ہے کیوں نہیں یہ دفاع کر پا رہی ہے اس کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ کئی چیزوں پر ہوتی موائشت موائشت کو دیکھتے ہوئے سارے امت مسلمہ چھپ کر کے بیٹھی اب ایسا نہیں ہوگا یہ چند دنوں یا چند مہینوں کے بعد دیکھیں فلسطین کے ساتھ انہوں نے جنگ چھیڑی لبنان تک چلی گئی سیریہ تک اب پہنچ گئی اب ترکی آیا گا پاکستان بھی آ جائے گا افغانستان بھی آ جائے گا ایک چھوٹے سے اسرائیل کو میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج پاکستان کا آرمی چیف کھڑا ہوگے بس یہ کہہ دینا کہ ہم آ رہے ہیں تو اسرائیل کے جو بھی جتنے بھی ہے نا مزائل وہ سارے چلے جانے گوداموں میں نہیں وہ فیس کر سکتے لیکن ہمت کرنی پڑے گی اسرائیل کے ٹکنالوجی میں اتنا اسرائیل نے ہمت تو کر دی ہے لیکن ایران کے ساتھ اب کھڑا تو کوئی نے ہر ٹی وی خبر پہ یہ چل رہا ہے ایران کو اگریشن نہیں دکھانا چاہیی تھا ایران نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اگریشن دکھانا بڑا ضروری تھا امریکہ ایران کو کہتا بھی رہا تھے کہ اسرائیل تمہیں گصہ دلا رہا ہے تمہیں حملہ نہیں کرنا آج تو ایران دیکھیں بہتر گھنٹے کہتے ہیں بڑے امپورٹن بتایا جاتے ہیں اسرائیل جو ہے اٹیک کرے گا اور جو اسرائیل کے پاس ٹکنالوجی ہے وہ دنیا میں کسی اسلامی کنٹریز کے پاس نہیں ہے اس سے بھی زیادہ پاکستان کے پاس کنٹری ہے کنٹری کے پاس وہ پاور ہے شاید آپ کی نولیج کے لیے بتا دوں اس کے زیادہ پاکستان کے پاس ہے یہی پاور ہے جو آپ یہ کہہ رہے نا ٹکنالوجی یہ وہ یہ ٹکنالوجی ساری چلی جائیں گی بھائی یہ ٹکنالوجی کی بات نہ کریں پاکستان چاہے نا کب سے یہ مزائل چھوڑتے تو آدھا مصر بھی جاتا ہے کئی کسی طرح کی کوئی پرابلم دوتے ہیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے اب ایران نے جو کر دیا نا ایران کا تباہ بھی ہو جائے نا تو مسلم ہیں اممہ کو کسی چیز کا اب ٹینشن ہی ہونی چاہیے عزت کی زندگی ایک دن سے سو دن کی بیزتی کی زندگی عزت سے ایک دن بہتر ہے عزت سے جی لیا اس نے اٹیک کر کے ساری امتیں مسلمہ کے موہ پہ تماشا دے مارا رہا ہے اس نے لو بھائی ہم کھڑے ہو گئے امریکہ یہ کر رہا ہے اسرائیل کو سارے چیزیں بھی دے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی نہیں جنگ چاہتے یہ کون سی جنگ ہے جو بینڈ نے بتایا ہے نا یہ کون سی جنگ ہے کہ بھی آپ ایک سائٹ پہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا والے بھی آگئے اس میں انڈیا میڈل میں آگیا ہے ایک طرف آپ دیکھیں رشیہ ہے دوسری طرف اسرائیل ہے اب میڈل کے اندر انڈیا آگیا ہے انڈیا رشیہ کو بھی دوست مانتا ہے اسرائیل کو بھی دوست مانتا ہے اور دونوں اگر رشیہ اور اسرائیل کے بات کرے تو اسرائیل تو رشیہ کو اپنا دشمن مان رہا ہے کہ یہی تو حزباللہ حماس ایران کو اپنی ٹکنالوجی دے رہا ہے میزائل دے رہا ہے اب انڈیا کا رول کیا ہے انڈیا تو سینڈوچ ہو گیا دونوں کے بیچ اب انڈیا کا یہ رول ہوگا کہ چند ایک دن بعد آپ یہاں کھڑی ہوگے یہ بات کر رہی ہوں گی کہ انڈیا نے بہت بڑی غلطی کی ہے وہ کیسے وہ جہاں انہوں نے اپنی افواج بیجی ہے ٹھیک ہے جتنی مرزی یہ چوتھے نمبر کی محشت بن گئی ہے محشت محشت نہ ایک دم سے یہ ایک آنمی کریش ہونے میں بڑے بڑے ملکوں کی وارڈ لگیا پاکستانے کو غصہ ہے کہ انڈیا نے اسرائیل کے اندر آرمی کیوں بیجی دیکھیں جب پاکستان صبر کے ساتھ بیٹھا ہے جب امت مسلمہ ایک صبر کر کے بیٹھی بھی آپ کیا سمجھ رہی ہے کہ جہاد کیا یہاں پہ جذبہ ختم ہو گیا بہت سے ہے وہ تو انڈیا تو اس کو ٹیرریسٹ بول رہے ہیں نہیں وہ ٹیرریسٹ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہماری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں ہمارے تو کبھی بھی ہمارے جنجو تھے یا جو ہمارے جہادی تھے وہ تو کبھی بھی نہیں زیادہ تھے وہ تو چند ایک سیکڑوں ہزاروں کے اوپر لاکھوں کے اوپر باری تھے یہ بھی ٹائم آئے گا امت مسلمہ جاگری ہے یہ نہ سوچیں چند مجبوریوں کی وعیسے اگر کوئی چھپ ہے تو وہ مجبوری ختم ہو جائیں گی یہ بورڈر کوئی حیثیت نہیں رکھتے مطلب ڈالر کے مجبوری ختم ہو جائے گی کوئی چکر نہیں یہ ختم ہو جائے گی جب ایک حد سے بات بڑھ جائے گی جب یہ خود ڈوبنے والے ہوں گے اگر ایران پہ ٹیک ہوتا ہے تو اس کے جو ہے اثرات پاکستان تک بھی آئیں گے ہمارا بورڈر تو ایران کے ساتھ لگتا ہے اثرات آئیں گے جب اثرات آئیں گے دیکھیں جب بھی کوئی اثرات آتے اس کا پوزیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو بھی ہوتا ہے ہم دونوں چیزیں سے سوچیں اسرائیل ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے اسرائیل یہ سوچنے سے پہلے ویسے ہی غرق ہو جانا ہے پاکستان کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتا یہ پاکستان کوئی مربع نہیں ہے کہ آئیں گے اور چکھیں گے نہ پاکستان فلسطین ہے نہ ایران ہے نہ لبنان ہے یہ پاکستان ہے جذبہ تو وہ تو سب کو پتا ہے جذبہ جو ہمارا ہے اس کے لیول اس سے پہلے جو ہمارے پاس جو ہے ہمارے جذبے کو کوئی پیٹ نہیں کر سکتا کوئی شادی بیان والے پٹاکے نہیں ہیں ہمارے پاس یہ لگ پتا جائے گا یہ پاکستان کا آرمی چیف فس ایک بیان صرف دے دینا بھائی کہ ہم آرے بس اس سے زیادہ اور کوئی بات ہی نہ کرے یہ چوبیس گھنٹے سے پہلے کہے کیوں نہیں رہے کہ ہمارے کتنی ور میں کہہ دوں ہم آرے چھوٹا سا لفظ ہے کہہ دیں ہم آرے میں بتاتا ہوں ابھی دوگلے بنے ہوئے ہیں ابھی نہیں بور رہے ہیں اتنا نہیں کہہ سکتے ہم آرے ہیں موڈیت صاحب تو اتنے آٹھ آٹھ دس دس لائنے لکھ رہے ہیں ابھی دوگلے بن گیا ہے ابھی نہیں بور سکتے فلسطین بھی اتنا ظلم ہوا ہے بولے ہیں نہیں بولے ہیں تنویر بھائی کہہ رہے ہیں یہ بول دے کہ ہم آرے ہیں وہ جذبات میں کہہ رہے ہیں اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی اسلامی ورڈ بتائیں کر سکتا ہے کون پاکستان کر سکتا ہے بھائی کر سکتا ہے کیا سوچ رہی ہے مطلب کیا میں آپ کو نہیں نہیں دیکھیں کچھ سکتے ہماری کونوی سٹیبل نہیں ہے کون پٹھو بنا ہوا ہے یہ پاکستان بول نہیں رہا پٹھو بنا ہوا ہے امریکہ کا کیوں نہیں بیاس امریکہ کے سامنے نہیں بول سکتے بولے نا امران خان بول ہے اس کو اندر کر دیا اور کیسے ہونا ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بول ہی نہیں سکتا وہ کہہ رہے ہیں تنویر بھائی جذباتی باتیں میں ایک منہ جذباتی میں بات آپ کو تحمل سے بھی بتا دیتا ہوں پاکستان کے پاس وہ طاقت ہے کہ اسرائیل نے خواب میں بھی نہیں سوچی اسرائیل کیا پاکستان کو آپ کیا پاکستان میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی مربع نہیں ہے جس کو آپ کھانے کے لیے آ جائیں گے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے دیکھیں کچھ ایک کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کراس کریں گے وہ سارا آپ پر بندن پڑ جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اچھے موقع کا انتظار کر رہی ہے اسماعیل ہانیہ کے شہید ہونے کے بعد کتنے دن بعد ایران نے واپسی جواب دیا کچھ آپ کو آئیڈیا ہے اس بات پہ بولے نہیں ہے تو آپ دیا ہے آپ جواب دیا ہے دیکھیں یہ کوئی میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں لیکن ایران نے ایسے نہیں جواب دیا اسرائیل نے کافی ٹائم پرووک کیا کہ ہم نے آپ کے بڑے بڑے لیڈر کو نپتا دیا آپ ابھی تک چھپ کر کے بیٹھے پھر اسرائیل نے ریاکٹ کیا پاکستان دی کدو گہرہ جاگنی فلسطین دی انہیں بچے شہید کیتے ہیں انہیں دی گہرہ نہیں جاگی انہیں دی جاگنی کدو یہ تھے دسو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں پہلے اس بات کو اپنی جو کٹ کی میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ ایران نے کس چیز کا ویڈ کی ہے اکل مندی بہادری اور جذباتی اور بیوکوفی چاروں الفاظ میں بڑا فرق ہے جیسے ایک لفظ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے نا اس طرح یہ چیز ہے اسرائیل ٹیکنولوجی میں آگے تھا اس کو پتا تھا اس نے اسی چیز کا ویڈ کی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایران نے صحیح عملہ کی ہے ان کے جو حضار پہ یہی تو مسئلہ ہے نا یہی تو مسئلہ ہے یونائٹی سٹیٹ اس کے ساتھ ہے وہ شو نہیں کر رہی وہ شو نہیں کر پاری یہ آپ کی بات یہ ہے یہ تو آپ جو سن رہی ہیں آپ اسرائیل گئی ہیں آپ اسرائیل گئی ہیں دیکھنے کے آپ گئے ہیں میں گیا رہے ہیں لیکن یہی چیز میں بتا رہا ہوں اسی طرح وہ شو نہیں کر رہے فلسطین پہ جو نقصان ہو رہا ہے ایک بچہ شہید ہو رہا ہے ہمیں واضح پتہ چڑھ رہا ہے کس قدر اس کا ضمیر مرا ہے جو بائیڈن کا میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی آپ بارود دی جا رہے ہیں اسرائیل کو اڑائے آپ کیوں بمپر میں چلا گیا تھا کیوں چلا گیا تھا اسرائیل وزیراعظم نیتن یاہو کیوں چلا گیا تھا چھپنے کے لیے کیوں گیا ہے اس کا مطلب ہے جو اٹیک ہوئے جو وہ تگڑا ہوئے اس ویے سے گیا ہے اگر کوئی مسئلہ اس کو یقین تھا اپنے سائرن پہ اس کو یقین تھا کہ ابھی ہم سارے کنٹرول کریں گے تو بھی رکتا کیوں گیا ہے یہی سب سے بڑی اس کی شکست ہے کہ وہ بنگر میں چلا گیا ٹائم پاکستان بھی آگے آئے گا انشاءاللہ افغانستان بھی آگے آئے گا یہ اسرائیل کا زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمیشہ ہمارے دین کا یہ تقاض ہے کہ جو کفار ہوتا ہے اس کو مٹ کے رہنا ہوتا ہے اور ہمیشہ جو دین ہے اور جو سچ ہے آپ کیا کہتے ہیں اسرائیل جو صحیح کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اس پہ آپ اسرائیل کا اگریشن رکنا چاہیے رکنا چاہیے یہ ہی ہے آج انڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے یہ ابھی یہودی لو بھی ساری چل رہی ہے ابھی اسلامی موالی کٹھے نہیں ہوئے جب یہ کٹھے ہو گئے تو یونائٹڈ پاور بھی پیچھے